کتابوں میں لکھا ہے کھلس کی ریاست کرو کھلس کی ریاست کرتے ہیں سامنے والے نے جو لکھا ہے وہ اس کے انداز سے لکھایا اور پھر سے میں بول رہا ہوں جو بھی استاد لوگ پیاب ہوئے ہیں وہ کسی کے بتانے سے نہیں اللہ 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 بہتر نوشکار میں سنجھے بھد کی سوار سوامی اپیش شیاب اور سوار سوامی اوڈ یہ دونوں چینلوں کی مانتیم سے آپ کے سمکھ شکریہ بارہ جیب رہا ہوں سبجیکٹ اتنے ہیں اور پوچھنے والے سوال بھی اتنے گئے ہیں مطلب اتنے سوال پوچھے گئے ہیں جو سوال میں شاید ہی کوئی جواب ہو علیہ السلام کتنی کرنی چاہیے علیہ السلام کیسی کرنی چاہیے کیسی کرنی چاہیے یہ سوال ٹھیک ہے اور ہر شکشک کا وہ الگ الگ ایک انداز ہوتا ہے سکھانے کا اپنے اپنے طور طریقے سے شکشک سکھاتا ہے گروہ بتاتا ہے تم کتنا اٹھاتے ہو کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہو اس حساب سے آپ کا ڈیولپ مل ہوتا ہے ہر برو ہر شکشک اپنی اپنی کھشمتہ کی انسار آپ کو سکھاتا ہے ہر ودیارتی اپنی اپنی کھشمتہ کی انسار اس کو اٹھاتا ہے تو مانو کی کلاس میں ایک دشپدہ لڑکے بیٹھے ہیں تو کچھ لڑکے کافی اچھے تیار ہوتے ہیں کچھ لڑکے کونی کے ساتھ میں پڑھتے ہوئے نہیں تیار ہوتے ہیں اس کا مطلب شکشک میں دوش ہے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی تو اچھا ہوتی ہے اس کو سیکھنا چاہتا ہے اچھا ہوتی ہے اس کو سیکھنا چاہتا ہے پر وہ نہیں اوڑوں جیسا وہ نہیں اٹھا پاتا ہے کیا کار ہو سکتے ہیں کچھ بہتی پریشتیاں ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس کو کوئی کامپلیکس ہو ہوتا ہے وہی ویقت نہیں کر پاتا ہے پھروں پندرہ بیس ٹوڈنٹ میں کلاس میں کوئی ایسے ایچ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کی وہاں پہ اور دوسری جگہ ہوا ہوتے ہیں تو کر کے دھیان نہیں جا سکتا ہے میں کلاس تو لگا لیتے ہیں اس میں جا کے بیٹھنے کے لیے اگر کلاس چلتے رہتا ہے ان کے دماغ میں دوسرا ہی چلتے رہتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کوئی دیکھنے کے وجہ سے کوئی کسی سے بہت اچھا دیکھتا ہے کوئی کپڑوں کے وجہ سے یعنی اتنی ساری ایسی گھٹنایاں ہوتی ہیں اتنی ساری ایسی پھرستیاں ہوتی ہیں کہ اس میں وہ خود کو ایجسٹ نہیں کر پاتا ہے اور کر کے وہ جو چیز ہیں اب سب سے بڑی چیز ہے کہ گرو جی نے بتایا جو ہے وہ چیز وہ گراس کتنے سپھیل سے کر رہا ہے کتنے سعودھانتے سے اس کو لے رہا ہے اس میں بھی آپ کی طرقی جلدی مران نہ ہونا یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو جیسے جیسے سوال آتے ہیں ایسے میں آپ کو بتانے کا کوشش کرتا ہوں اب یہاں پہ کچھ سوال ایسے میں سٹیمینہ کیسے بڑھائیں سٹیمینہ کیا بڑھانا ہے گانے کا گانے کا سٹیمینہ ہر چیز کا سولوشن آپ کے پاس کسی نے کہا کہ گرو جی آپ سبجیکٹ تو لیتے ہو اور ویشے رہتا ہے اتنا اور آپ اتنا تو بڑا میں آپ کو سب کو بتان چاہتا ہوں کہ میں ایک کوپی پیسٹ والا نہیں ہوں میں ادھیاپک ہوں میں پروپیسٹ ہوں اور میں اسی حساب سے پریکٹیکل اورینٹیٹ ٹیچنگ کرنا جانتا ہوں چہاتا ہوں کہ تھیری میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہجاروں کتابیں لکھ لیا ہے ہجاروں خیال اس میں لکھی گئے ہیں آپ اس کو پڑھتے بھی ہو رڑھتے بھی ہو ہجاروں میں اوہروج ایسا نہیں کروں گا کیونکہ اور لوگ ہیں کرنے والے اپنے اپنی مدیمتہ سے آپ کو تیج کر رہے ہیں آپ کو سکھا رہے ہیں وہ سب کر رہے ہیں تو پھر مجھے تو کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں خان صاحب اور بڑے گلاونے خان صاحب تھے تو ایک انٹرویو ان کو پوچھا گیا کہ خان صاحب امیر خان صاحب کو پوچھا گیا خان صاحب آپ ٹھومری کیوں نہیں گاتے دیکھو کتنا میتیول اندرسٹینڈنگ تھا جو آج بڑے نہیں ہوگا تو وہ پوچھ رہے تھے وہ بول رہے تھے کہ جب ٹھومری گانے والا ہے اور میرے سے اچھا گانے والا ہے اچھا گا سکتا ہے تو ٹھومری ان کی سنی وہ ان کے ادھیکاری ٹھومری کے وہ ہے بڑے گلاونے خان صاحب اور یہی سوال انٹرو میں گلاونے خان صاحب کو پوچھا گیا بڑے گلاونے خان صاحب جواب یہی آیا جبکہ خیال کو جینے والا آدمی زندہ ہے اور ان کا خیال میں بھی خود لائک کرتا ہوں تو پھر انہی سے خیال اسمی کی خیال میں واست رہے ہیں تو جو چیز اور لوگ کر رہے ہیں کہنے کا میرا یہ مقصد ہے جو چیز اور لوگ کر رہے ہیں اس میں میں وہی چیز کر کے میں ان کے لائے میں پھر لانس نمبر میں کیوں جاؤں اب آپ سبھی جگہ سبھی لوگ اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہو لیکن پاہ نہیں رہے ہو جو آپ کو چیز چاہیے کہ وہ آپ میں پہنچ نہیں رہے کچھ تو بھی پروپلیم ہو رہا ہے جسا جمتا نہیں ہے کیوں نہیں جمتا ہے اس کے کارڈ ہے کلاس میں تو جا رہے ہیں وہ دو تین اگزام دیتی ہے وہ سب کچھ ہو گیا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے مطلب آ تو رہا ہے دیماغ میں پر نکل نہیں پا رہا ہے تو نکلنے کے لئے کیا پریاز کرنا چاہیے نکالنے کے کچھ طریقے ہے کیا اس کے کچھ علم ہے کیا میں بار بار ویڈیو میں بولتا ہوں کہ شاستر ہر جگہ سکھائی جاتا ہے پر علم سکھنا پڑتا ہے گرو کو دیکھ کر سکھنا پڑتا ہے گرو کے سامنے بیٹھ کر گرو کی کرپا ہونے کے بار میں وہ علم اندر آتا ہے آپ نے دیکھا ہو گیا کہ وہ رسٹی پر چلنے والی جو دوماری لوگ ہوتے ہیں ان کی لڑکی چھوٹی لڑکی رسٹی پر بیلینسنگ کرتے چلتی ہے وہ سکھا کے نہیں آتی ہاں سکھائیں گا اس کا پاپا اس کو رسٹی مانتے چلو چلو کریں سنگیت بھی خود سکھنے کی کرا ہے شاستر سکھانے کی طریقہ اور سنگیت خود نکالنے کی کرا ہے آپ لوگوں کو کتنا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو آپ یہ جو لکھے بیٹھے آواز اوپر کی آواز یہ آواز خرج کریا یہ کسی نے تو بھی اس وقت ماس پبلک کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا جیسے آپ بھاوشی جانتے ہیں راشی بھاوشی جو پیپر میں آتا ہے آج ایسا ایسا ہونے والا ہے فلانا فلانا ہونے والا ہے آپ دیکھتے ہو اپنے راشی میں لکھا اچھا فلانا فلانا ہونے والا ہے آج کا دن کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ کی مانسکتہ نگیٹیٹیو میں چلی گئے کیونکہ راشی بھاوشی نے بتا ہے جس کے اوپر آپ کا بھروسہ ہے آپ بھولتے ہیں میرا بھوشی پہ وشواس نہیں ہے راشی پہ وشواس نہیں ہے لیکن آپ کا subconscious mind اس پہ بھروسہ کرتا ہے آپ راشی بھوشی پڑھ لیتے ہو آج کا دن اچھا نہیں آپ پہلے ہی شاشن ہو جاتے ہو پہلے ہی آپ conscious ہو جاتے ہو انسیکیور فیس کو سمجھے لگتے ہو اور پھر جب آج مہان کا ایکسین ہو سکتا ہے ایسا آ گیا کہ آپ اور conscious ہو کے جو گاڑی یہ بہت ہی مطلب کیوں آ گیا یہ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا اور آپ نے پڑھا تھا آپ کا وشواس تھا کہ ایسا یہ سجولتے ہیں بس یہ ہوا ہے آپ لوگ اسے ہی مہٹکتے ہو کتابوں میں لکھا ہے کھلس کی ریاض کرو کھلس کی ریاض کرتے ہیں سامنے والے نے جو دکھا ہے وہ اس کے انداز سے لکھا ہے اور پھر سے میں بول رہا ہوں جو بھی استاذ لوگ تیار ہوئے ہیں وہ کسی کے بتانے سے نہیں ہی خود کے کرنے سے تیار ہوئے ہیں بتانے والے نے سب کچھ سج بتایا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو اگر اس نے جو پریکٹیکل اپروچ رکھ کے اس میں جو فیل کیا ہے جو think کیا ہے جو سوچا ہے جو جیا ہے وہ چیز کی بھرو سے چلتے وہ آج اس لیول تک پہنچ گئے ہیں موسیقی